بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آج ہمارے گھر میں ہادثہ پیش آیا ہمارے گھر یہ بیٹری پھٹی جمعی کی نماز کے بعد جب میں گھر پر آیا تو میری بیٹی نے اپنا پھنکے کا کلپ جب اس پر لگایا یہ بیٹری چارج ہو رہی تھی سولر کے ذریعے تو لہذا اچانک بلاسٹ ہوا ایسا لگا جیسے بم پھٹا تو لہذا میں وہاں پہنچا تمہیں دیکھا کہ بیٹری پھٹی ہے اب آپ دیکھیں بیٹری کتنے خطرناک انداز میں پھٹی ہے یہاں سے بھی پھٹی ہوئی ہے اسی طرح دیکھیں یہاں سے بھی پھٹی ہوئی ہے یہاں سے بھی پھٹی ہوئی ہے اب آپ یہاں سے دیکھیں یہ یہاں سے جو ہے اس کا تیزاب نکلنا شروع ہوا سارا پانی نکلا اب یہ بیٹری زیادہ استعمال شدہ نہیں ہے لیکن انتہائی خطرناک انداز میں یہ حدثہ پیش آیا اچھا یہ ویڈیو بنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کو بھی تھوڑی سی معلومات فراہم کرنا تھوڑی سی احتیاط کیجئے گا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جانی نقصان سے بچایا ورنہ بیٹری جب پھٹتی ہے تو آگ لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے اسی طرح گھر جلنے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے اللہ پاک نے ہمیں بہت بڑے حادثے سے بچایا بہرحال یہ تھوڑا سا مالی نقصان تو ہوا اللہ پاک اس صبر پر ہمیں اس کا عجر عطا فرمائے گا نعم بدل عطا فرمائے گا جب بیٹری چارج پر لگی ہو تو احتیاط اس میں یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں جو ہے یہ اس کے جو یہ لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ ہمیں اس کو تھوڑا سا ڈھیلا رکھنا چاہیے ہم نے بہت زیادہ جو ہے نا ٹائٹ کیا ہوا ہوتا ان نٹوں کو تو اس کو جو ہے تھوڑا سا ڈھیلا رکھیں یا اس کو کھول دے تو زیادہ بہتر ہے اسی طرح جب چارج پر لگی ہوئی ہو تو تھوڑا سا خیال یہ کرنا چاہیے کہ جب ہم پھنکا وغیرہ کی کلپ لگاتے ہیں تو لہٰذا وہ اس کے کلپ کے تار دیکھ لیں بعض اوقات تار کی وجہ سے معاملات پیش آتے ہیں ہمارے گھر میں یہ ہوا جب ہم نے تار جو ہے اس کا صحیح لگا ہوا نہیں تھا کلپ میں جس کی وجہ سے جو ہے وہ گرم ہو رہا تھا کلپ اور جیسے ہی لگایا گیا سولر کے کلپ پر وہ ریستانہ یہ دھماکہ ہوا اور یہ ہماری بیٹری جو ہے یہ ایکسپائر ہوئی تو بہرحال بیٹری ایکسپائر ہوئی تھوڑی سی دیر کے لیے صدمہ ضرور ہوا آزمائش ہے زیادہ سی باتیں مالی نقصان ہوا ہے لیکن یہ کہ اللہ پاک سبر پر ہمیں عجر عطا فرمائے گا لیکن خوشی اس بات کیے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا سب سے بڑا فائدہ ہمارا یہ ونہ یہ کہ اس میں یہ جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے بعض اوقات انسان معذور ہو جاتا ہے گھر میں آگ لگ جاتی ہے بہت ساری آزمائش ہے اللہ پاک نے ہمیں بہت بڑی آزمائش سے بچایا اس روم میں جو ہے جب میری بیٹری نے قریب لگا ہے بیٹا بھی وہاں میرا موجود تھا تو میں دوسرے مقام پر تھا وہاں میں تھوڑی سی در کے لیے آرام کے لیے لیٹا تھا لیکن جب میں وہاں جلی سے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بیٹری جو ہے بہت بری طرح پھٹی ہے اور یہ بیٹری ہی کی آواز تھی اور بیٹری مختلف جگہوں سے پھٹی ہے تحضاب یہ نکل رہا ہے گھر میں تھوڑا سا دھوان دھوان ہو گیا اور جو ہے اسمیل سی آنے لگی تو اس میں احتیاط آپ بھی یہ کیجئے گا جب سولر کے کلپ لگائیں بیٹری چارج ہو رہی ہو تو آپ پھنگے کے کلپ لگاتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا احتیاط کریں کہ کلپ کے جو تار ہوتے ہیں وہ تار صحیح آپ نے جوائنٹ کی ہوئے ہوں اور یہ جو بیٹری کے اوپر آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کو نٹ کے لیں تو یہ جو ہے تھوڑا سا لوز رکھیں یا اس کو کھول دیں کیونکہ جب بیٹری چارج ہوتی ہے ذات سے بات ہے تحضاب یہ اوپر آ رہا ہوتا ہے اب یہ بہت زیادہ چارج ہونے کی وجہ سے بھی بیٹری پھٹتی ہے اسی طرح یہ جب ہم پھنگے کے کلپ اس طرح لگاتے ہیں تو لہذا اس کے تار صحیح نہیں لگے ہوئے ہوتے تو اس کی وجہ سے بھی اسپارک ہوتا ہے اور یہ اس طرح بیٹری بیٹری پھٹنے کے چانسس ہوتے ہیں بہرحال یہ بیٹری پھٹنا انتہائی خطرناک ہے اللہ تبارک و تعالی سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اب آپ یہ دیکھیں بیٹری پھٹی کتنے خطرناک انداز میں میں پورا معاینہ آپ کو دکھا رہا ہوں پورے جو ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آپ یہ دیکھیں کہ بیٹری کتنے برے انداز میں پھٹی پوری دیکھیں بیٹری کا اوپر کا اچھا یہاں سے بھی دیکھیں یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہاں سے بھی پھٹی ہوئے اللہ اکبر برحال جو بھی آزمائش ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اور ہم تو یہ کہیں گے ہمارے گناہوں کا قصور ہے اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی چاہیے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں ہمیں عرض و انکساری کا اظہار کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیں یہی التجاہ کرنی چاہیے مالک کریم تیرا کرم ہے تیرا ہم شکر ادا کرتے تو نے ہمیں مالی ہمیں جانی نقصان سے بچایا بہرحال یہ مالی تھوڑا سا نقصان تو ہوا اللہ پاک اس کا ہمیں عجر عطا فرمائے گا نعم البدل عطا فرمائے گا اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری بھی میری فیملی کی بھی اور آپ کی بھی دیکھنے والوں کی بھی اور آپ کی فیملی آپ کے عزیز و اقارب تمام مسلمانوں کی اللہ پاک جان مال عزت عبر ایمان کی حفاظت فرمائے اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے حادثے سے محفوظ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ